انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری دوستو ادھکار وحید مراد پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو کی زندگی کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے آپ سے کہا تھا کہ میں ایسی ویڈیوز بناوں گا ایسی باتیں آپ کو وحید مراد کی شخصیت کی بتاؤں گا کہ بہت کم ان کے بارے میں بتایا گیا جبکہ وحید مراد کے بارے میں بہت ساری نیگٹیب باتیں تو کی جاتی رہی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے بڑی یادگار بھی لگے گی کہ میرے منٹور علی سفیان افاقی نے اپنی ایک فلم بنائی تھی کنیز جو نائنٹی سکسٹی فائیو میں ریلیز ہوئی تھی یہ افاقی صاحب کی زندگی کی سب سے مشکل ترین اور ایسی ایک فلم تھی کہ جس نے اس حالت میں ان کو پہنچا دیا تھا کہ ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا اور ایک پیسے کے بغیر ہی انہوں نے آپ سمجھے کہ اس فلم کو بنایا تھا لیکن اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنی صفیت پوشی اور اپنے تعلقات کی وجہ سے انہوں نے کسی سے مانگنے کی بجائے اس کے باوجود یہ فلم بنائی تھی اور اس میں اداکار وحید مراد نے افاقی صاحب کے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا بڑی محبت کی تھی لیکن وحید مراد کا اپنا مزاج اداکار محمد علی تھے زیبا تھی اس میں اور سبیہ خانم بہت زبردست فلم تھی اس فلم کے حوالے سے بڑے یادگار واقعہ جو افاقی صاحب نے تو آپ سمجھیں اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے چونکہ میرے منٹور علی صفیان افاقی جن کے ساتھ میں نے چوبی سال تک فیملی میکزین میں کام کیا نوائی وقت میں کام کیا میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں لہٰذا وہ بہت ساری ایسے باتیں میرے ساتھ شیئر بھی کیا کرتے تھے جب میں کبھی سوال کرتا تھا اس کا جواب بھی مجھے ملا کرتا تھا بڑے مزے سے بتایا کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایسی فلم تھی جس کے لیے میرے لیے امتحانوں میں سے گزرنا جو تھا وہ پڑ گیا تھا سمجھے آپ میں نے سمندر پار کر کے یہ فلم بنائی تھی وہ کیسے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں مالی طور پر تو بہت زیادہ مسائل تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف حسن تارک جیسے ڈائریکٹر ان کو مل گئے تھے اس فلم کی کہانی سے پہلے یعنی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایک نئی کہانی نے جنم لیا تھا جو محمد علی اور زیبہ بیگم کی لڑائی ہو گئی اور محمد علی صاحب نے زیبہ کو تھپڑ مار دیا تھا جس کے بعد ان کے تعلقات جو تھے بہت خراب ہو گئے تھے اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران تو افاقی صاحب کو ایسا لگتا تھا جیسے اب ان اداکاروں کو کٹھا کرنا بڑا مشکل ہے اور خاص طور پر جب اس سیٹ پر کٹھے ہوتے تھے کنیز کے سیٹ پر تو زیبہ بیگم وحید مراد کے ساتھ مل کر محمد علی کو چڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے یہ سب کو پتا تھا کہ زیبہ بیگم جو ہے وہ بدلے لے رہی ہیں اور محمد علی کو تنگ کر رہی ہیں اور یہ ایک ایسی بات تھی جس سے محمد علی بار بار جو ہے بدمزادی کا اظہار بھی کرتے تھے غصے میں بھی آ جاتے تھے غصہ دبا بھی لیتے تھے دوسری طرف میرے منٹور علی سفیان آفاکی وہ خود بڑے غصے کے تیز تھے ایک اور بات ہوگی تھی کہ اس فلم کے گانوں کے لیے ملکہ ترنم نور جہان نے شکوا کر دیا تھا کیونکہ خلیل احمد جو اس کے میوزکل ڈائریکٹر تھے ان کو بھی کچھ اس گانوں کی وجہ سے جو آواز چاہیے تھی وہ مالا بیگم کی چاہیے تھی انہوں نے کوئی ایسی تعریف کر دی اور یہ بات جو تھی ملکہ ترنم نور جہان تک بھی پہنچ گئی انہیں بھی بڑا برا لگا اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا آفاکی اب تم بھی میرے ساتھ ایسی حرکتیں کیا کرو کہ اپنی فلم بنا رہے ہو اور اس کے لیے تم نے میرے گانے نہیں لیے یہ آفاکی صاحب اور ملکہ ترنم نور جہان کے درمیان جو تعلق آج یہ تھے بڑے پرانے تھے بڑے برادرانہ تھے بڑے دوستانہ تھے اور ان کی رنجش بھی ایک دوسرے سے چلا کرتی تھی کیونکہ آفاکی صاحب نے اور منٹو صاحب نے دونوں نے کچھ ملکہ ترنم نور جہان کے بارے میں لکھ رکھا تھا اب یہ پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کنیز کا کنیز کے دوران ایسا ہوا کہ سیٹ پر ایک گانے کی شوٹنگ تھی جس میں زیبا بیگم نے محمد علی اور وحید مراد کے ساتھ گانا جو ہے وہ ایک پکچرائز کروانا تھا لیکن سچویشن ایسی بن گئی کہ اس میں محمد علی صاحب نراز ہوگے غصہ ان کا بہت زیادہ چڑ گیا دوسری طرح وحید مراد کو بھی پہلی بار انہوں نے ایک ایسا لفظ بول دیا جس کے بعد وحید مراد صاحب جو اکثر بڑی خوش مزاجی کا اظہار کیا کرتے تھے جب محمد علی کو غصہ ہوتا تو وہ کبھی ان کے سامنے جو ایسی غصہ دلانے والی حرکت نہیں کیا کرتے تھے البتہ زیبا بیگم باز نہیں آتی تھی تو اس دن وحید مراد کا موٹ بھی خراب ہو گیا وہ کہنے لگے یہ کیا نواب صاحب ہیں ان کا بات بات پر مزاج بگڑ جاتا ہے ایسے تو اور لوگ بھی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں جن کے مزاج کی وجہ سے میں فلموں میں پھر ہیرو آنے پر مجبور ہو گیا جنہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا لیکن یہ تو کوئی شرافت والی بات نہیں بنتی پڑے لکھے انسان ہیں اور ایسی باتیں ہوئی کہ اس دن وحید مراد صاحب کا مزاج بھی جو تھا بگڑ گیا یہ حرکت دیکھ کر یہ مزاج دیکھ کر یہ محول دیکھ کر افاقی صاحب کا تو پارا چڑ گیا حاصل تارک ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ فلم کے پروڈیوسر ہیں آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں یہ انشاءاللہ اللہ ہم اس جو ہے وحید مراد کو بھی منا لیں گے اور محمد علی صاحب کو بھی سمجھا لیں گے اور زیبہ بیگم کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ صورتحال جو تھی لمبی ہوتی جا رہی افاقی صاحب غصے سے باہر نکل کے جا رہے تھے کہ اس دوران ملکہ ترینڈم نور جہاں سے ان سے ملاقات ہوگی وہ کہنا لگی افاقی کیا ہو گیا تمہیں آج بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو افاقی صاحب نے ساری بات بتائی کہ فلم کیا شروع کر بیٹھا ہوں میں نے تو اپنے لئے موت کو دعوت دے دی ہے سبق ایسا مجھے سکھا کے رکھ دی اب دیکھو محمد علی تو ایک نواب تھے ہی ان کا تو غصہ جو ہے جان مجھے شوٹنگ تو کر لے نہیں دو میں تو پہلے ہی مسیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں بڑی مشکل سے میں نے ڈیٹے لی ہیں اور وحید مراد ایک جو میرا درد سمجھتا تھا اس کو بھی اس نے خراب کرنا شروع کر دیا ہے تو وحید مراد بھی اب نراز ہو کر تو سیٹ سے نکل کے چلے گئے ہیں تو کہنے لگیں ملکہ ترینڈم نور جہاں کہ نہیں وحید مراد نراز نہیں ہو سکتا آج اس کے لیے میں ایک ایسی چیز لے کر آئی ہوں کہ اسے دیکھ کر وحید مراد کا مزاج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ جو ہے فوری طور پر امادہ ہو جائے گا شوٹنگ کے لیے افاکی صاحب کا غصہ بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایسا جادو ہے کہ آپ وحید مراد کا مزاج ٹھیک کر سکتی ہیں آپ انہیں خوش کر سکتی ہیں آج تو وہ بہت غصے میں ہیں اور میں نے کبھی وحید مراد کو ایسا غصے میں نہیں دیکھا افاکی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ملکہ ترینم نور جہاں نے کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا وہ گاڑی میں سے برطن نکال کر جو ٹیفن جو تھے وہ لے کر آئی اور اس کے بعد وہ اس نور جہاں افاکی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وحید مراد کے کمرے میں لے گئی اور دیکھا واقعی وحید مراد کا اس دن موڑ جو تھا ذرا اپسٹ تھا تو ملکہ ترینم نور جہاں نے انہیں دیکھتے ہی زور سے کہا وحیدی کیا ہو گیا تمہیں تم بھی اتنے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہو میں نے تو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وحید مراد کا غصہ بھی اتنا زیادہ ہو سکتا ہے وحید مراد نے ملکہ ترینم نور جہاں کی طرف دیکھا اور ہمیشہ آجزی اور سے مسکرائے دیئے اپنے جبر کے ساتھ ہی وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ معاملہ تیسے ہیں کچھ لوگ نوابوں جیسا اپنا رویہ رکھتے ہیں تو میرے لئے بھی بڑا آج برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا دراصل ایسا ہوا تھا کہ زیبا کے ساتھ انہوں نے آج بتمیزی پھر کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ذرا غصہ آ گیا دوستو ملکہ ترینم نور جہاں کہنے لگی اچھا غصہ تھوکو اور یہ ساری باتیں اگر چاہو تو زیبا بیگم کو بھی بلالو میں تو محمد علی کو بھی بلانے لگی ہوں میں آج بھنڈی گوشت اور کریلے گوشت سپیشل آج پکا کر لائیں اور میرے دل میں یہ تھا کہ آج وحید مراد کو میں اپنے ہاتھوں سے کھیلاؤں گی اور اس کی وجہ تم پوچھو گے اس انڈسٹری پر یہ بڑا برا وقت بھی آ سکتا ہے اگر اداکار اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں وحید مراد اور افاقی صاحب نے زیبا بیگم اور بڑے مشکل سے محمد علی صاحب کو راضی کیا اور ایک ٹیبل پر پیٹھ کر ملکہ ترینم نور جہان نے ان سب کو اکٹھا کیا اور وحید مراد اور محمد علی کی آپس میں جپی لگوائی اور ان سے کہا کہ فلم کے سیٹ پہ کم کم آپ کو نہیں لڑنا چاہیے آپ دونوں انتہائی محضب انسان ہیں ملکہ ترینم نور جہان کا دونوں بے حد احترام کرتے تھے اور یہ ایسا کردار ہے افاقی صاحب اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ملکہ ترینم نور جہان ایسی تھی وحید مراد کہنے لگے ملکہ ترینم نور جہان سے کہ میڈم آج کے بعد اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ میں کبھی کسی سے نہیں لڑوں گا میری طرف سے آپ کو کبھی شکوا نہیں ہوگا لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ یہ کرنا ہوگا مجھے بھنڈی گوشت اور کریلے گوشت میں سے کوئی ایک چیز مجھے آپ کو کھلا دیں ہوگی آئندہ بھی اب میں تو آپ کے کھانوں کا آپ کے ذائقوں کا مدہ ہو گئے اتنا خوبصورت اتنا مزیدار کھانا پکاتی ہیں اگر آپ یہاں نہیں لائیں گی تو میں آپ کے گھر آ جایا کروں گا تو پھر ایسا ہی ہوا ملکہ ترینم نور جہان افاقی صاحب کہا کرتے تھے کہ ملکہ ترینم نور جہان جب بھی کریلے گوشت یا بھنڈی گوشت پکایا کرتی تھی اور انہیں معلوم ہوتا کہ وحید مراد جو ہیں وہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو یا تو وہ ان کو کھانا بجوا دیتی تھی یا پھر انہیں دعوت دے کر اپنے گھر بھلا لیتی تھی اور افاقی صاحب بھی ان کے ساتھ جا کر ملکہ ترینم نور جہان کی اس دعوت شہراز کا مزہ لیا کرتے تھے ملکہ ترینم نور جہان ایسی تھی ان کا دسترخان بھی بڑھا تھا ان کا دل بھی بڑھا تھا اور وحید مراد کے ساتھ تو ان کی جو محبت اور شبکت اور دوستی جو تھی وہ آخری دم تک رہی تھی